راج جیسا کی میں نے کہا کہ آج ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہر ایک بھارتی یہ جاننا چاہتا ہے اس کی گھنونی حرکت کے بارے میں تو آج جب کل رات کو دیر رات خبر آئی تو آدھے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ویکتی ایسا ہی نہیں کوئی سڑک چلتا ویکتی نہیں ہے یہ ہے راج کندرہ اور کون ہے راج کندرہ یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی بات ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا یہ کوئی عام بزنسمن نہیں یہ کوئی ایسا ہی پیسے والا بنیا نہیں یہ وہ ویکتی ہے یہ پتی ہیں کس کے شلپا شٹی کے بہت بڑی ایکٹریس ہیں بولی ووڈ کی مایا نگری کی ممبئی ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے آج ڈرگز ریکٹ دیکھا ہم نے اور بولی ووڈ کے بیچ کنیکشن کی خبریں آپ کو بتائیں لیکن ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ بڑے کھلاسے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کھلاسا ہے پورنو گرافی پون اشلیل ویڈیوز اشلیل فلم بنانے کا اور اپلوڈ کرنے کا ان کا بزنس کرنے کا اس سے پیسہ کمانے کا سمجھئے کئی لوگ دکان چلاتے ہیں آڑت کی کئی لوگ پرچون کی دکان چلاتے ہیں کسی کا موبائل کا دکان ہے کوئی لیپٹوپ بیچتا ہے کوئی کپڑے کی دکان ہے ایسا بزنس بنا لیا تھا ان لوگوں نے اس گھنونے کام سے اندہ دھند پیسے کمان رہے تھے سمجھ رہے آپ اسی لئے ضروری ہے آپ کے لئے یہ سمجھنا کہ کون ہے راج کندرہ اور اتنا ہی زیادہ ضروری ہے درشکوں یہ سمجھنا کہ اگر یہ ویکتی جس طرح کے پولیس آروں کوئی اور نہیں الزام پولیس نے لگا پولیس نے بولا ہے اور اگر ممبئی پولیس یہ بول رہی ہے کہ اتنا بڑا ویکتی اس کام میں سنگلپ تھا پیسے کمان رہا تھا تو پیسے کیسے کمان رہا تھا کون کیا ہمیں کیا بھارت کو ایک سماج کے طور پر آج نہیں سوچنا چاہیے جیسے میں کہتا ہوں صرف سوال کھڑے کرتے ہیں اپنے سے بھی تو پوچھیں گے آپ اپنے سے بھی تو پوچھیں گے کہ نہیں کہ اگر وہ کام کر رہا تھا اگر کوئی ایسی اشلیل ویڈیوز بنا رہا تھا تو انہیں دیکھ کون رہا تھا کیا یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا اگر وہ نئے نئے طریقے سے اپ بنا رہے ہیں کوئی کوئی کسی پلیٹ فارم پر کر رہا ہے تو اسے دیکھ کون رہا تھا بھارت کی جنتہ یہ جتنے درشک ہیں ہمارے اس سمیں یہ سوال آپ سے بھی ہے جو اس طرح کا کھانا آپ چاہیں گے وہ ہی پروسہ آ جائے گا اگر بھارت ایک ساتھ کھڑا ہو جائے اور بولے کہ پون پونگرافی اشلیل ویڈیوز بھارت میں نہیں ہو سکتی شرمناک ہے گھنونہ ہے تو نہیں ہوں گی ایک راج کندرہ کیا سو آ جائے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا کوئی سمجھے کیوں لگا راج کندرہ کو پولیس کی انسار کہ وہ ہزاروں کروڑ روپے کما سکتے ہیں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ انہیں لگا ہے بھارت اتنی بڑی مارکٹ ہے اس گھنونی چیز کی کیا یہ سچ نہیں یہ ہم کو بھی سوچنا ہے اپنے آپ سے بہرحال ممبئی پولیس نے اس سلسلے میں ایکٹریس شلپا شیٹی کے پتی اور بزنسمن راج کندرہ کو گرفتار کیا جسے آج ممبئی کی ایک عدالت نے تیئیز جولائی تک ہراست میں بھیج دیا ہے پولیس کی ہراست میں تیئیز جولائی تو صرف الزام نہیں ہے برائیما فاسی کوٹ کو لگا کہ الزام جو پولیس لگا رہی ہے اس کے پاس ثبوت ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ کندرہ کے ممبئی دفتر سے اشلیل فلمیں بنانوں کا جو دھندہ چلتا تھا اور یہ دھندہ نئے جو ون ریولویل کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے آئے ایکٹر ایکٹریسز بننا چاہتے ہیں جو کسی بھی چھوٹے شہر سے آکے بمبئی کی چکا چوند کو دیکھ کر کہتے ہیں میں ابھی بنوں گا ایک بڑا سٹار سپر سٹار ان کو ویب سیریز میں کام دینے کا لالچ دے کر چلایا جا رہا تھا یہ گھنونا پورنوگرافی پون اشلیل ویڈیوز کا دھندہ ممبئی پولیس کمیشنر ہیمنت نگرالے نے پترکار وارتہ کر دوٹو کہا ساف ساف کہا کہ راج کندرہ اس معاملے میں مکھ سازش کرتا ہے شبد دیکھئے مکھ سازش کرتا اور ان کے پاس پختہ ثبوت ہے اس معاملے میں اب تک کندرہ سمیت نو لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں نو لوگ سوموار رات نو بجے یعنی کل رات نو بجے کندرہ سے پوچھتاچ کے لیے انہیں ممبئی کے بھائی کلاستیت کرائیم برانچ دفتر میں بلایا گیا تھا اس کے بعد رات قریباً گیارہ بجے دو گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد راج کندرہ کو گرفتار کر لیا گیا ممبئی پولیس کے مطابق راج کندرہ نے پون فرم انڈسٹری میں آٹھ سے دس کروڑ روپے کا نویش کیا تھا یہ سوچئے آپ اگر کوئی آٹھ سے دس کروڑ روپے لگا رہا ہے اور وہ راج کندرہ وہ راج کندرہ جو صرف شلپا شیٹری کے پتی نہیں جو صرف شلپا شیٹری کے پتی نہیں ایک بڑے بزنسمن ہے برٹن سے آتے ہیں ان کا پریوار ماتا پتا کافی نامی گرامی لوگ ہیں برٹن میں اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعے رشتہ دار کے ذریعے کمپنی بھی بنوائی تاکہ وہاں سے ہشلیل فلمیں ویب سائٹ پر ڈالی جا سکیں تو سوچئے یہ ایسا ہی نہیں کہ اچانک سو رہتے سوتے سوتے سپنا آیا یہ کرنا ہے سوچی سمجھی کام ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے رن نیتی کے تحت کیا گیا ہے پورا انویسمنٹ کیا گیا ہے فلموں کے ویڈیو بھارت میں شوٹ کیے جاتے تھے کہاں ہماری ٹیم پہنچی وہاں ملاڈ اور اس ویڈیو ٹرانسفر تقنیق کے ذریعے بریٹن بھیجا چاہتا تھا آج تقنیق کے ذریعے آپ دنیا سے کہیں بھی کتنا بھی بڑا ویڈیو ہو الیٹرونک آپ بھیج سکتے ہیں منٹوں میں راج کندرہ نے یہ کمپنی ویدیش میں اس لیے بنائی درشکوں آپ کو سمجھنا ضروری ہے یہ تاکہ بھارت کے سائیبر لاؤ سے بچ سکے کیونکہ بھارت کی سرکار بھارت کا قانون اس کی انومتی نہیں دیتا یہ بھارت کی سبھدہ کے خلاف ہے یہ بھارت کی سنسکرتی کے خلاف ہے تب بھی راج کندرہ اور ان جیسے ویکتی ممبئی پولیس کی انسار بھارت میں آکے بھارت میں کام کرنے کیونکہ انومتی مل جاتی ہے کسی نہ کسی طرح کیوں جو میرا پہلا سوال تک کیوں انہیں لگتا ہے بھارت میں اس کی بڑی مارکٹ ہے یہ آپ کو بھارت میں ایسے لوگوں اور ان کے گھنونے کام کی جگہ ہے کیا بھارت کی سبھدہ آپ یہ سوچئے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹیا کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی چھوٹے شہر سے آتا ہے بڑا ہیرو بننے بڑا ایکٹر بننے اور اسے یہ بڑے بڑے لوگ ممبئی نگری کی مایا نگری کی چکا چون دکھا کے یہ ویب سیریز کا بہانہ دکھا کے یہ پولیس کہہ رہی ہے کوئی اور نہیں یہ کسی پرائیویٹ آدمی کے الزام نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ان کو راج کندرہ سے دکھت ہے کوئی ان کو پریشانی ہے یہ پولیس کہہ رہی ہے پولیس ممبئی پولیس تو سوچئے وہ بچے وہ یوہ جو دیکھتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری کو بڑے پردے کا چکا چون اور آج آتے ہیں سٹار بننا چاہتے ہیں کوئی خراب بات نہیں لیکن کیا یہ لوگ رات کو سو کیسے پاتے ہوں گے کسی کو آپ کچھ اور بول کے اتنی گھنونی حرکت راج کندرہ پر پولیس کا شکنجہ کس گیا ہے گرفتاری 23 تاریخ تک 23 جولائی تک یہ پولیس حراست پولیس کسچنی میں ہے راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد سے بولی ووڈ میں ہر کمت مچ گیا ہے آپ ممبئی میں بات کیجئے صاحب کونسا ایسا ریشٹرون ہے کونسا کلب ہے بڑے بڑے جو راج کندرہ کے نہیں ہے کیونکہ کئی اور بڑے چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں یہ اصلیت ہے کئی اور بڑے چہرے اور کون ہو سکتے ہیں وہ چہرے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ راج کندرہ کے اشلیل راز درٹی پکچر کے کتنے راز ممبئی سے لندن تک کندرہ کا چال شایدی کسی نے سوچوا ہو کہ راج کندرہ جیسی شخصیت اشلیل فلموں کے دھندے میں بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن سچ سامنے آیا تو سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں راج کندرہ کو دیرات ممبئی پولیس نے گرفتار کیا اور صبح ہوتے ہوتے پوری دنیا راج کے اشلیل راز سے واقف ہو گئی گرفتاری کے آج کندرہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے کندرہ کو 23 جولائی تک پولیس رمان میں بھیج دیا ہے کندرہ کے ساتھ ریان کو بھی پولیس کا سٹڈی میں بھیجا گیا ہے پولیس نے آئی ٹی ایکٹ اور آئی پی سی کی دھاراؤں میں کیس درج کیا ہے پولیس نے اسی سال پروری میں سوٹ پورنگرافی سے فلمیں بنانے اور انہیں اپلوڈ کرنے کا معاملہ درج کیا تھا اس معاملے میں مہاراش رسائی برسیل نے سیلن چوپڑا اور پونم پانڈی کا سٹیٹمنٹ بھی درج کیا ہے خبر ہے کہ راج کندرہ سے پوشتاش میں بولیوڈ کے کئی چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں کیونکہ پولیس جو بھی کاروائی کر رہی ہے وہ پوختہ ثبوتوں کے آدھار پر ہی کر رہی ہے یہ ریپورٹ ریپبلک ڈھارت تو سمجھئے یہ راج کندرہ تو سمجھئے جیسا میں نے کہا یہ راج کندرہ ایسے ہی نہیں کوئی ویکتی ہے بلکل بولیوڈ میں پکڑ ہے شلپا شٹی کے پتی ہیں سب کو جانتے ہیں یہ لازمی ہے لیکن پولیس کی تفتیش میں جو سچ سامنے آیا ہے وہ چوکہ دینے والا ہے بھوچکہ کر دینے والا ہے پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کوئی اور نہیں پولیس نے ممبئی پولیس نے کہ راج کندرہ اور ان کی ٹیم ویسے تو ممبئی سے کام کرتی تھی لیکن ان کا بیس لندن تھا یعنی ان کی ٹیم لندن سے آپریٹ کر رہی تھی اشریل ویڈیو پون ویڈیو لندن سے ہی اپلوڈ کیے جاتے تھے تاکہ وہ بھارتیہ کانون کے شکنجے میں نہ پھسیں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ راج کندرہ کا قریبی سہیوگی امیش کامت ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا یعنی پولیس کی مانے تو راج نے اشریل ویڈیو کے دھندے کے لیے اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا تھا نیٹ ورک سسٹم اس دھندے میں نئے ایکٹر اور ایکٹرس اس کو شامل کیا جاتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا یہ راج کندرہ آپ سب کو پتا لگ چکا ہے کہ کس طرح کی اشلیل گھنونے کام کر رہے ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے یہاں کہ کیا ان کی دھرم پتی ہے جو خود ایک بہت بڑی ایکٹرس ہے فلم انڈسٹری میں اتنے برسوں سے کیا انہیں معلوم تھا کیا انہیں پتا تھا کہ اس طرح کے گھنونے کام میں سنلپت ہیں ان کے خود کے پتی راج کندرہ کیا ان لوگوں کو معلوم تھا جو الگ الگ بزنسز میں راج کندرہ کے ساتھ پارٹنرز ہیں ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو یہ اصلیت ہے کیونکہ اصل میں درشکوں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے گھنونے کام اور جیسا آپ نے دیکھا 8 سے 10 کروڑ کا انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے پولیس کہہ رہے یہ پورا سسٹم تھا ایک ویکتی تھا جو لنڈن سے اپلوڈ کرتا تھا پورا نیٹوک بنایا تھا لنڈن میں آفیس جیلی میں آفیس یہ جو ویڈیوز کی بات ہے اس کے پیچھے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا صرف ایک گھنونہ کرتے نہیں ہیں کتنی جگہ اور کتنے عالی گلک طریقے سے یہ گلت ہے آپ پہلے اشلیل ویڈیوز بناتے ہیں آپ ان ایکٹرس ایکٹرسز کو ان کو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ صاحب بچوں تمہیں ہم بڑے بڑے سٹارز کی طرح ہیرو بنا دیں گے ہیروین بنا دیں گے اور ان سے کام کیا کراتے ہیں صاحب اس لیے کیونکہ وہ ہندوستان کے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں انہیں آپ کی رننیتی انہیں آپ کی گھنونی سازش گھنونی سوچ کا پتہ نہیں اس لیے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے انسانیت کو شرم سار کیا ہے نفنیت کور رانا سانسد ہے نا مہاراشتر سے کیا کہا انہوں نے آپ نے مہاراشتر کو شرمندہ کیا ہے میں کہا رہا ہوں آپ نے ہندوستان کو شرمندہ کیا ہے بھارت کو آج آپ کو آپ کے پریوار کو راج کندرہ جی بھارت کی جنتہ نے کیا نہیں دیا سپورٹ پیار آپ خود ایک پریوار والے بکتی ہیں اس طریقے کا کام کیسے کر سکتے ہیں راج کندرہ آخر ہے کون ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راج کندرہ کی پوری کندلی آخر کون کب کیسے اچانک دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں راج کندرہ ممبئی میں آکے ہر ایک کلب ہر ایک ہوتل میں ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن راج کندرہ کو شلپا شیٹی کے پتی کے ساتھ ساتھ بھارتی امول کے بزنسمن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے بریٹن میں نو ستمبر اور سنیے بریٹن میں نو ستمبر انیس سو پچھتر کو راج کندرہ کا جن ہوا انیس سو پچھتر راج کندرہ پنجابی بیگراؤن کے ہیں ان کا پریوار پنجاب کا رہنے والا ہے راج کندرہ کے پتا لندن کے میں ایک بس کنڈکٹر تھے تو سوچئے بہت محنت کر کے اٹھے ہوں گے ان کے پتا ان کے پریوار والے اس کے بعد لندن میں ہی راج کے پتا نے بزنس شروع کیا کرمت ویکتی کام کرنے والے ان بازووں کے دم پہ ایک پنجابی وہاں گیا کام کیا بس کنڈکٹر سے اتنا بڑا کروڑ پتی بنا راج کندرہ کا بھوشش تیہ ہو گیا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں ہی راج نے بزنس سمالنا شروع کر دیا جو ان کے پتا جی نے کھڑا کیا تھا ایک تنکے سے اور اس کے بعد تو بزنس پھیلتا ہی چلا گیا ایک دیش سے دوسرا دیش ایک دو نہیں کئی دیشوں میں راج کا بزنس پھیلا ایک پچھر کی طرح نہیں لگتا آپ کو ہی دیکھتے دن دگنی رات چوگنی کام کرنے لگتا ہے پیسے کمانے لگتا ہے اور اس کا ایک ایسا ناکارہ بیٹا ممبئی پولس نے جو الزام لگائے ہیں میں صرف سوچ سکتا ہوں کہ ان کے پریوار یا قریب والوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی کرونا کال میں بھی راج کندرہ کی کمائی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی راج کندرہ دو ہزار نو سو کروڑ دو ہزار نو سو کروڑ دو ہزار نو سو کروڑ کے مالک ترشک دو ہزار نو سو کروڑ پھر بھی یہ کام ایسا کتنا پیسہ کیا کریے گا اس پیسے کا اس گھنونے کام سے کمائے ہوئے پیسے فیلحال وہ جیل میں ہیں دو ہزار نو سو کروڑ کا مالک کیوں کیونکہ وہ پان بنا رہا تھا اور اس سے پیسے کمانا چاہتا یہ کالے کاروبار کی کنڈلی ممبئی پولس کھنگال رہی ہے ویسے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے راج کندرہ کے بارے میں ہم نے کہا نا راج کندرہ نے اب کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے لیکن اس کی کنڈلی میری ٹیم پوری بتائیں گے آپ کو یہ راج کندرہ دراصل ویوادوں کے ساتھ ان کا پرانا رشتہ ہے یا میں کہوں یہ کام ہی وہ کرتے ہیں جو غلط ہو اب تو میں کہہ سکتا ہوں ممبئی پولس جس طرح کے گھنونے کرت میں ان کو پکڑا ہے درشت کو ایک آدمی وہاں کھڑا ہو جائے اور بولے کہ جو ممبئی پولس کہہ رہی ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو راج کندرہ کیسے آ کر اپنے پریوار والوں کو اپنا چہرہ دکھائیں راج کندرہ کبھی اپنی پرسنل لائف کو لے کر تو کبھی پروفیشنل لائف کو لے کر چرچہ میں بنے رہتے ہیں IPL یاد ہے آپ کو انڈین پریمیر لیگ کرکٹ 2020 سٹے وازی وہاں بھی illegally پیسہ کمانا bitcoin ویواد cryptocurrency ہمیشہ خبروں میں رہنے کی عادت ہے راج کندرہ پر سب سے بڑا آروب IPL میں سٹے وازی کا لگا تھا راج کندرہ اور شلپا شیٹی دونوں راجستان رویلز ٹیمز کے مالک بن گئے تھے راجستان رویلز آر آر شین وان تھے شروعات میں اس ٹیم میں یاد ہے نا آپ کو شلپا شیٹی نے IPL کی ٹیم کھری دی تھی لالت موڈی تھے تب شروعات میں IPL میں یاد آرہا ہے کچھ تب سٹے وازی bitcoin کا سکیم لیکن جون 2013 راج کندرہ پر IPL میں spot fixing کا آروب لگ گیا تھا درشک کو جس کے بعد وہ دلی پولیس کی گرفت میں آ گئے تھے یہ پہلی بار نہیں ہے اس معاملے میں راجستان رویلز تھا میں صرف آپ کی آداشت تازہ کر رہا ہوں اور راج نے اس بات کو قبولہ بھی تھا کہ انہیں ٹیم کو لے کر سٹھا کھیلا تھا یہ مان لیا تھا راج کندرہ نے تو کیا اس بار جو ویکتی دلی پولیس کے سامنے یہ مان سکتا ہے کہ اس نے کہ اس نے IPL میں spot fixing کی تھی اب جو 23 جولائی تک ممبئی پولیس کی حراست میں ہے اب کس لیے ہے وارنو گرافی بنانے کے لیے پون اچھلیل ویڈیوز بنانے کے لیے اور کئی اُبھرتے ہوئے نئے ستاروں کو مس لیڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو کچھ اور بتا کر کچھ اور کرانے کے لیے یہ کتنے الگ الگ جگہ سے الگ الگ طریقے سے گلت ہے سوچئے میں نے تو صرف کہا تھا یہ بھارتی ہے سنسکار بھارت کی سوچ کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے اس چون یورپ کے کسی دیش میں ہو سکتا ہے کسی اور یورپ کے دیش میں اسے ماننے تو اپرابت ہو کہ آپ لیگلی اس سے پیسہ کما سکتے ہیں بھارت میں نہیں کما سکتے ہیں آپ نہیں کما سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھارت کو ایک سماج کے طور پر ہمارے درشکوں کو دیشواسیوں کو سوچنا ہے کہ کیوں راج کندرہ جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ بھارت میں آکے اس گھنونے کام سے پیسے کما لیں گے کتنے یوہوں کوئنوں نے دھوکے میں رکھے ممبئی پولیس کہہ رہی ہے کہ یوہ ایکٹر ایکٹرسز آتے تھے ان کو یہ ویب سیریز کا پرالوبھن دیتے تھے ویب سیریز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی میں نے بھی دیکھی سب نے دیکھی پر کتنوں کو پتا تھا آپ کو مجھے نہیں پتا تھا آج سے پہلے کہ ویب سیریز کا پرالوبھن دیکھے تر چکو ایسے گھنونے کام کروا رہے ہیں راج کندرہ جیسے اور کون کون بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ممبئی پولیس نے صرف راج کندرہ سے تو پوچھتا چھ نہیں کیے میں کوئی اور نام نہیں لے رہا ہوں آج لیکن ذرا ممبئی پولیس پہ کو اپنی تفتیش جاری رکھنے دیجی 23 تاریخ تک اندر ہے راج کندرہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کیا شلپا شیٹی کو نہیں معلوم تھا اور اگر نہیں معلوم تھا تو انہیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کے پتی کر کیا رہے تھے ان کے پریوار والوں کے لیے ایک یہ بہت کٹھن سمیں ہے جس کا باپ ان کے پتا پتا جی پنجاب سے گئے لندن آپ سمجھئے راج کندرہ کے پتا جی پنجاب سے گئے لندن بس کنڈکٹری کا کام کرتے تھے تو سوچئے کس طرح سے اٹھ کے آئے مہنت کر کے یہاں تک اس لیے کہ ان کا بیٹا کو وہ اس طرح کا گھنونا کام کرتے دیکھے اور ان کے خود کا پریوار ہے کیونکہ راج کندرہ کو مومبے میں ایکسپٹنس جھپی پائی کیونکہ یہ کس کے پتی ہیں شلپا شیٹی کے کہ کیسے ملے شلپا شیٹی سے یہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہتے ہیں کہ شلپا شیٹی کی راج کندرہ سے دوہزار سات میں کہیں ملاقات ہوئی دوہزار سات میں شلپا نے یوکے بیس جی ہاں یوکے یعنی 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 انگلینڈ کا ایک ریالیٹی شو ہے بیگ بردر جیسے ہندوستان میں بیگ بوس آتا ہے وہاں پہ بیگ بردر آتا ہے اس کے سیزن پانچ میں حصہ لیا تھا اور وہ اس وقت ویوادت ثابت ہوئی تھی کانٹروورشل ثابت ہوئی تھی اس شو کے وینر کے ثابت ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اسی شو کے بعد لنڈن میں شلپا شیٹی کی ملاقات شادی شدہ بزنسمن راج کندرہ سے ہوئی جی ہاں ٹھیک سن رہے ہیں آپ جب راج کندرہ شلپا شیٹی سے ملے اس سمیں وہ شادی شدہ تھے اس سمیں شلپا کے نام سے بنے پرفیوم کے پرموشن میں پرفیوم سینٹ سینٹ کے پرموشن میں ان کی مدد کر رہے تھے 22 نومبر 2009 کو شلپا نے راج کندرہ سے شادی کر لی یعنی 2007 اگر فیکٹس کی معنی جو کی الگ الگ انٹیویوز راج اور شلپا کی یہ شادی بولیوڈ کی بھوو شادیوں میں سے ایک بھوو بلکل لیکن اس شادی کے لیے راج کندرہ پر پتنی اور بیٹی کو چھوڑنے کا عروپ لگا الگ الگ میکزینز جو ہوتے ہیں یہ پیچ تھری والی صرف انڈیا میں نہیں انگلینڈ میں بھی بہت اس پہ رپورٹ ہوئی شلپا شیٹی کو بھی کس کس نام سے نہیں بولا گیا وہ سب الگ بات ہے وہ کسی کی پرسنل لائف ہے لیکن میں بار بار یہ کہتا کیا شلپا شیٹی کو معلوم تھا کہ ان کے پتی کیا کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے کیا ان سب کو معلوم تھا جو کی راج کندرہ کے ساتھ الگ الگ بزنسز میں شامل ہیں ہو سکتا ہے نبھے پرتیشت کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا بھئی اس طرح کے گھنونے کام کر رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں تو ان کے ساتھ ہوتل چلا رہا ہوں کوئی کہے گا میں کلپ چلا رہا ہوں کوئی کہے گا میں ریسٹران چلا رہا ہوں کوئی کہے گا میرا کوئی اور بزنس ہے میرے کو کیا مطلب راج کندرہ کیا کر رہا ہے اور بات صحیح ہے لیکن کیا ان کے گھر میں بھی نہیں پتا تھا پولیس پوچھتا آج کر رہی ہے سب سے کر رہی ہے سب سے کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اگر کوٹ سے آپ کو بیل بھی مل جاتی ہے تو بھی سوال تو پوچھے جائیں گے نا راج کندرہ سے شلپا شٹی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ یورپ نہیں ہے سب یہ امریکہ نہیں یہ بھارت ہے یہ ہندوستان ہے یہاں ایک مریادہ ہے کچھ دن پہلے ہی راج کندرہ کی پہلی پتنی کویتا کا ایک پرانا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا تھا جس میں انہوں نے راج سے شادی ٹوٹنے کی مکھے وجہ شلپا شٹی کا نام لیا تھا یہ پرسنل فائٹ سے جو کی چلتی رہتی ہیں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ سب آج اس لیے نکل کے آ رہا ہے کیونکہ یہ راج کندرہ کی ہسٹری ہے ایک ایسے باپ کا بیٹا میں بار بار کہہ رہا ہوں جو محنت کر کے دو وقت کی روٹی کے لیے بسوں میں کہاں سے کہاں جا کے کنڈکٹری کا کام کرتا تھا وہاں سے اس نے اپنے بیٹے کو اس لائق بنایا کہ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس کے پاس اپنی ایک بزنس ایمپائر تھی وہ ہے راج کندرہ ان کے پتا کی دی گئی ایمپائر اور اس کا کیا یہ کر رہا ہے حالت دیکھ لیجے آپ کو دیکھ لیجے آپ کو اسی لیے راج کندرہ جیسے وقتیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم کو لگتا ہے جو چکا چوند میں ہے جو بڑے پردے کے چکا چوند میں ہے وہ سب all that glitters is not gold جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے جو چمکتا ہے وہ سونا ہے یہ ماننے نہیں ہوتا ہے ہر بار دیشواسیوں درچکوں شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ جانے مانے بزنس من ہے میں نے آپ کو بتایا راج کندرہ کالج ڈراؤپ آؤٹ ہے کالج بھی پورا نہیں کیا رئیس باپ تھے نا باپ نے مہنت کی تھی باپ نے مہنت کر کے ان کو بزنس دیا تھا کالج کی کیا ضرورت ہے نکل جاؤ بزنس کی دنیا میں راج کندرہ نے کبھی کچھ بھی ڈراؤپ نہیں کیا لیکن بزنس میں وہ لگاتار اپنا پرچم لہراتے رہے سکول ٹائم سے ہی انہیں بزنس شروع کر دیا گیا تھا 2004 میں بریٹن کی پترکہ نے امیر ایشی آئی بریٹش کی لسٹ میں راج کندرہ کو شامل کر لیا تھا 2004 میں راج ریل اسٹیٹ سپورٹس گیمنگ سٹاک مارکٹ سٹیل پلانٹ فیشن انڈسٹری ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن فوریکس انویسمنٹ جیسے کئی بڑے بزنس کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا نا 6-7 طریقے کے بزنس آپ دیکھ لیجئے فوریکس بھی کرتے تھے ریل اسٹیٹ بھی کرتے تھے انویسمنٹ بھی کرتے تھے ریسٹرانٹیر بھی تھے کیا نہیں تھے اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے اچھا بھلا گھر پریوار ہے ایک مہنت کش باپ کے بیٹے ہیں دس سے زیادہ کمپنیوں میں دس سے زیادہ کمپنیوں میں راج کندرہ مالکانہ حق رکھتے ہیں ممبئی سے لندن تک راج کا کاروبار پھیلا ہوا ہے ان کا سامراج راج کندرہ نے شول کے بزنس سے اپنی شروعات کی تھی شول نیپال میں پشمینہ شول نیپال میں پشمینہ شول کا بزنس شروع کیا تھا اور پھر بھارت سے لے کر کئی دیشوں میں اپنے کاروبار کو پھیلایا انہوں راج کندرہ سال بھر میں تقریباً سو ملین ڈالر کے آس پاس کمائی کر لیتے ہیں سو ملین ڈالر پھر بھی یہ کرنے کی ضرورت تھی یہ میں دیشواسیوں سے پوچھ رہا ہوں درشکوں سے پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے کیا یہ کرنے کی ضرورت تھی اس گھنونے کام کے اتنا پیسہ ہے سکھ سمرد پریوار سب ہے آپ کے پاس سب ہے نام عزت شہرت سب ہے کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی ایک ویب سائٹ کے مطابق دوہزار سترہ میں راج کندرہ کی کمائی تئیس سو کروڑ روپے تھی تئیس سو دوہزار انیس میں تئیس سو پچاس جبکہ دوہزار بیس میں یہ بڑھ کر پچیس سو کروڑ تک پہنچ گئے کرونا کال میں بھی کندرہ کی کمائی لگاتار بڑھتی رہی دوہزار اکیس میں راج کندرہ کی نیٹ ورث یعنی کی کل سمپتی قریب چالیس ماف کیجے گا چار سو ملین ڈالر یعنی انتیس سو کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے ایک ویب سائٹ کے انسار بھارت بریٹن دوبائی سہیت کئی جگہوں پر کندرہ نے اپنا بزنس کاروبار پھیلا رکھا ہے میں نے آپ کو بتایا ہر جگہ یہ بڑے بڑے گھر بڑی بڑی گاڑیوں کے شوکین ہے پرائیوٹ ٹراول کرتے ہیں چارٹر ٹراول کرتے ہیں کریے آپ کے پتا نے محنت سے پیسے کمائے ہیں آپ نے کام کیا تھا کریے تو یہ گھنونے کام کی کیا ضرورت تھی راج کندرہ یہ بتائیے کیا ضرورت تھی راج کندرہ کا ماملہ سامنے آنے کے بعد مہاراشتر کے امرواتی سے سانسد اور تیلگو فلموں کی پور ویکٹریس نبنیت کور رانا رانسیوں کی جانچ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سنیے ان دونوں کو پہلے راج کندرہ اگر یہ سکیم میں ہے actually involved ہے تو مجھے لگتا پھر وہ راج کندرہ ہو یا شلپا شٹی کی فاملی میں وہ ہزبن شلپا شٹی کا ہو اس پہ اتنی ہی کڑک کاروائی ہونی چاہیے اگر ممبئی پولیس ڈرگز پہ کاروائی نہیں کر سکتی تو مجھے لگتا کنٹینیوں پچھلے کہیں سالوں سے یہ الگ الگ پرکار میں چلتی آئیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی نام ہو ان کی انکوائی ہونی بہت ضروری ہے پھر وہ نام میٹر نہیں کرتا میں اس پریوار کو بھی اچھے سے جانتا ہوں دنیا پورا دنیا جانتی ہے ہم ہی کیا جانتے ہیں تو وہ لوگ بہت ایویل سیٹل لوگ ہیں لیکن اس طرح کا آروپ آنے کے بعد ہم ایجنسیوں کے جانچ کا اور ان کے پرمان کا انتجار کریں گے تو دیکھئے جو لوگ کبھی شلپا شیٹی کے ساتھ ملنے کے لیے راج کندرہ کے ریسٹرونز میں کھانے کے لیے کلپز میں جانے کے لیے رہتے تو وہ سوال کڑے کر رہے ہیں اور کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا گھنونا کرتے اور کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے منوشتی وارے نے کیا کہا اتنے ویل سیٹل لوگ ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس نام ہے شہرت ہے پیسہ ہے عزت ہے تو کیا ضرورت تا سب پتہ کی محنت سے لے کر پتنی کی ایکٹنگ کریئر تک سب اس طریقے کے کام میں مٹیا میت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ راج کندرہ نے شلپا شیٹی کی چھوی کا سہارا لیا اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے انہیں شلپا جیسا برانڈ امبیزڈر مل گیا اور اس کا فائدہ راج کندرہ نے ایک بڑا گیم کھیلا تھا انہوں نے شلپا کو اپنی ایک ایپ جویل کا برانڈ امبیزڈر بنا دیا گیا تھا اور شلپا نے بھی اس کا جم کر پرچار کیا راج کندرہ اور شلپا شیٹی نے ممبئی میں اپنی برانڈنگ کے لیے ایسی ٹیم لگائی ہوئی ہے جو ان کا دھواندھار پرچار کرتی ہے ٹھیک ہے بھئی ایکٹر ایکٹریسز ہیں بزنسمن ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس گھنونے کام کا کیا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیا ضرورت تھی راج کندرہ کو سوچھتہ پورسکار دلانے میں بھی اس ٹیم کی سکریے بھومکہ رہی ممبئی پولیس کے مطابق راج کندرہ کے سارے کاروباری رشتے میں شلپا شیٹی کا نام بھی شامل ہے تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں ایک لیڈ اوینیتری ہیں شلپا شیٹی لیکن کیا انہیں معلوم تھا کیا شلپا شیٹی جی کو معلوم تھا اس گھنونے کام اور بزنس کے بارے میں جب ہماری ٹیم نے آپ کو یہ بتایا ایسا ہی نہیں ایک دن اٹھے سوچا یہ گھنونہ کام کرنا ہے نہیں لندن میں ٹیم ڈلی میں ٹیم الیکٹرونک ٹیکنیکل یہاں آفیس وہاں آفیس راج کندرہ جیسے ویکٹی کے لیے کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی تھی ایک آفیس ڈلی میں ایک آفیس لندن میں ٹیکنیکلی سب ہو جاتا ہے لیکن شلپا شیٹی جی کو یہ پتا تھا کی نہیں اس بات کا علم تھا کی نہیں جانکاری تھی کی نہیں ممبئی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ راج کندرہ کے ہر ایک بڑے چھوٹے بزنس میں شلپا شیٹی کا کسی نہ کسی طریقے سے involvement ہے سنلپتی ہے تو دیکھنا پڑے گا کیا اس کے بارے میں ممبئی پولیس کس نتیجے تک پہنچتی ہے لیکن میں ایک بولیوڈ فین کی طرح ایک ایک اس ہندوستانی کی طرح دیشواسی ہوں جو کی بولیوڈ ایکٹرز فلم سٹارز کی طرف بالکل ٹک ٹکی لگائے دیکھتے ہیں ان کی طرف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے بولیوڈ ایکٹرز ایکٹرز کو یہ پتا تھا کیا شلپا شیٹی کو یہ پتا تھا یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم اور جس کا جواب صرف ممبئی پولیس دے سکتی ہے اپنی پوچھتا چے تو یہ بھارت کی باد میں آج اتنا ہی کیونکہ یہ ایک ایسے وقتی ہے راج کندرہ جس کے بارے میں بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کہاں یہ پہنچ گئے ان کے پتا جی لندن گئے تھے بس کنڈکٹر اور آج راج کندرہ ممبئی کی جیل میں ہے پورنو گریافی بنانے کی لئے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا